آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ایک ایسے انڈیکیٹر کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو ٹرین ریورسلز کو ناقابل یقین حد تک ایکوریسی کے ساتھ پریڈکٹ کر سکتا ہے اگر آپ اس کو اس واریم بیسٹ پورٹ اور ریزسٹنس انڈیکیٹر کے ساتھ صحیح طرح سے اپلائے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ سٹریٹی آپ کو 90 سے 100% تک کا ون ریٹ دے سکتی ہے جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آپ کسی طرح کے فیک سگنل کو اوائیڈ کر سکیں اس میں استعمال ہونے والا انٹری میتھڈ آپ کے لیے بہت حد تک قابل اعتبار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انڈیکیٹر اور پرائیس ایکشن دونوں پر مشتمل ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ لوزنگ ٹریٹ سے تھک چکے ہیں اور ایسے تصدیق شدہ ٹورز کی تلاش میں ہیں جن کے استعمال سے آپ کو ہائی وین ریشو مل سکے تو یہ سٹریٹی آپ کے لیے ہے تو پھر اس سیٹ آپ کو اپنے چارٹ پر ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹریڈنگ ویو کے انڈیکیٹر منیو میں آ جائیں اور سرچ بار میں مشین لرننگ مومنٹم انڈیکس ٹائپ کر دیں اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کر لیں اور اپنے چارٹ پر ایڈ کر دیں اس انڈیکیٹر کو چارٹ پر ایڈ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سرچ بار میں آ جائیں اور واریم بیس پورٹ اور ریزیسٹنس زونز ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کر لیں اور چارٹ پر ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ سپورٹ اور ریزیسٹنس انڈیکیٹر کی سیٹنگ میں آ جائیں ٹو ہاور کے ٹائم فریم کو چھوڑ کر باقی سب کو ڈیسیبل کر دیں اس کے بعد زونز کی اپیرنس کو بھی اپنی مرضی سے تبدیل کر لیں ایک دفعہ جب آپ انڈیکیٹر کی سیٹنگز کو مکمل کر لیں اس کے بعد اکے پر کلک کر دیں اس کے بعد مشین لرننگ انڈیکیٹر کی سیٹنگز ڈیفالٹ ہی رہیں گی تاہم آپ ان پیرامیٹرز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جس سے یہ انڈیکیٹر کم یا زیادہ سنسٹیو ہو جائے گا اس سے پہلے کہ ہم سٹریٹجی کو سیکھیں آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ یہ میتھڈ شارٹ ٹائم فریمز جیسا کہ 5 منٹ 15 منٹ اور 13 منٹ میں زیادہ ایکوریسی کے ساتھ ورک کرتا ہے اس کو آپ بٹکوین ایتھیریم اور میجر فوریکس پیئرز کو ٹریڈ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس ٹریڈنگ سٹریٹجی کا مقصد مارکیٹ میں ایک خاص پیٹرن کو تلاش کرنا ہے یہ پیٹرن مارکیٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کا سیکسیس ریٹ بھی کافی ہائی ہے اس کو سپارٹ کرنے کے لیے ہم انڈیکیٹرز کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بگنرز کو اس کو ٹریڈ کرنے میں آسانی ہو جائے اگر آپ ایک ایکسپیرینس ٹریڈر ہیں تو شاید آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو انڈیکیٹرز کی ضرورت نہیں یا پھر آپ یہ ڈرائنگز خود درا کر سکتے ہیں اور پیٹرن کی انشندہی کر سکتے ہیں آپ کی سوچ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ایکسٹرا ورک کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ ہمارے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں جو بغیر کسی ہیومن فیکٹر کے ہمیں یہ پیٹرن تلاش کر کے دے سکتے ہیں اس والیم بیسٹ سپورٹ اور زیسٹنس انڈیکیٹر کی طرف دیکھیں کیونکہ یہ ٹول ایک ملٹی ٹائم فریم ٹول ہے اس لیے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹائم فریم آپ پلات کرنا چاہتے ہیں ہائر ٹائم فریمز کے سپورٹ اور زیسٹنس لیولز کہیں زیادہ ایکوریٹ ہوتے ہیں پرائس ان کو لوہر ٹائم فریمز کے نسبت زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے لوہر ٹائم فریمز میں نویز زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ غیر اہم پرائس مومنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں جو بڑے ٹائم فریم کے مارکیٹ سنٹیمنٹ کے لیے اتنے زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتے ہائر ٹائم فریم اس نویز کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے جس سے یہ سپورٹ اور زیسٹنس لیولز زیادہ واضح اور انحصار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں ایک اور وجہ کہ کیوں یہ کی لیولز زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ٹریڈرز اور انویسٹرز ان ہائر ٹائم فریمز کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب ایک پرائیس بڑے ٹائم فریمز جیسے کہ ڈیلی یا ٹو ہاور کے ٹائم فریمز کے رزیسٹنس یا سپورٹ لیول کو اپروچ کرتی ہے تو ٹریڈرز کی بڑی تعداد کا ان لیولز پر رد عمل دینے کا امکان ہوتا ہے جس سے اس لیول کی سٹریندھ میں مزید اضافہ ہوتا ہے لوہر ٹائم فریمز میں یہ بہت عام ہے کہ پرائیس کسی بھی سپورٹ یا رزیسٹنس لیول کو اس طرح سے ریسپیکٹ نہیں دیتی اور یا تو اس سے اوپر نکل جاتی ہے یا اس کو نیچے کی طرف بریک کر دیتی ہے جس سے بہت زیادہ فارز بریک اوٹس ہونے کا حدشہ رہتا ہے یہ پریکٹس ہائر ٹائم فریمز میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جس سے یہ لیول زیادہ قابل اعتبار بن جاتے ہیں امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو اب اس سے پہلے کہ ہم سٹریٹیجی کی طرف بڑھیں پہلے اس مومنٹم انڈیکیٹر کو سمجھ لیتے ہیں یہ ٹول اسیلیٹر ٹریڈنگ میں اگلے مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے یہ ٹول مشین لرننگ ایم ایم ای آئی کے ساتھ ٹریڈیشنل مومنٹم انیلسز کو ملا کر اسیلیٹر ٹریڈنگ کے اگلے سٹیپ کی نمائندگی کرتا ہے یہ ایک طاقتوار اور متحرک ٹول ہے جو جدید مالیاتی محول کی پچیدگیوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے یہ انڈیکیٹر ریلیٹیو سٹرنڈ انڈیکس سے ملتا جڑتا ہے یہ پریڈکشن لائن کی ویٹڈ موونگ ایوریج لائن آور بارٹ اور آور سولڈ ایریاز اور زیرو لیول پر مشتمل ہے انڈیکیٹر اس وقت ایک ویلڈ بائی سگنل دیتا ہے جب دو کنڈیشنز موجود ہوتی ہیں پہلی جب مومنٹم انڈیکس آور سولڈ زونڈ میں پہنچ جاتا ہے اور دوسرا جب بلو لائن گرین لائن کو اوپر کی طرف کراس کرتی ہے اس طرح ویلڈ سیل سگنلز کے لیے اسی کے الٹ ہوگا کوئی بھی کراس آور جو نیوٹرل زونڈ میں ظاہر ہوتا ہے ایک پوٹنشل ٹریڈ سگنل کے طور پر شمار نہیں ہوتا تو اب ہم ان دونوں انڈیکیٹر کو ایکوریٹ ٹریڈز تلاش کرنے کے لیے کس طرح استعمال کریں گے اس کے لیے دو طریقے یا سیٹ اپس ہیں جن کی ہیلپ سے آپ ایک لانگ یا شار ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں یہاں اس چارٹ پر اس سیٹ اپ کو دیکھیں اس سیٹ اپ کے تحت ہم کسی بھی ایسٹ یا سیکیورٹی کو اس وقت بائے کرتے ہیں جب ہمیں کسی میجر ریزیسٹنس لیول سے بریک اوٹ دیکھنے کو ملتا ہے آئیڈیا بہت ہی آسان ہے جب بائرز پرائس کو کسی بھی سٹرونگ ریزیسٹنس لیول سے اوپر پوش کرتے ہیں تو یہ لیول ایک نئی سپورٹ بن جاتا ہے مارکیٹ کو دوبارہ اس لیول پر واپس آنا ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں پر موجود بائے آرڈرز کو فل کر سکے اور یہیں وہ وقت ہوتا ہے جب ہم ایک لونگ پوزیشن میں انٹری بنا سکتے ہیں تاہم ایک اور چیز ہے جس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے جب پرائس اس ڈیمانڈ زون یا لیول پر واپس آتی ہے تو اس وقت مشین لرننگ انڈیکیٹر کو ضرور اوور سولڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بلش کراس بھی ریپریزنٹ کرنا چاہیے صرف جب یہ کنڈیشنز مل جائیں تب ہی آپ ایک لونگ پوزیشن اوپن کر سکتے ہیں سٹاپ لوز آپ سپورٹ لیول سے نیچے رکھ سکتے ہیں اور ٹیک پرافٹ کا فکس ٹارگٹ آپ رسک کی گئی اماؤٹ کے دو گناہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹریلنگ سٹاپ لوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ جسے آپ ایک لونگ پوزیشن میں انٹری بنا سکتے ہیں وہ سپورٹ لیول کے ری ٹیسٹ کا طریقہ ہے اس میں بھی ٹریڈ میں انٹر ہونے کی تیاری انتہائی آسان ہے پہلے آپ نے ایک نئے سپورٹ لیول کے بننے کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس پورٹ لیول کے پہلے ری ٹیسٹ کی طرف دیکھنا ہے یا اس کا انتظار کرنا ہے یاد رکھیں پرائس کو اس کی طرف آہستہ آہستہ پلٹنا چاہیے بہت تیزی کے ساتھ نہیں اگر یہ کنڈیشنز مل جاتی ہیں تو پھر آپ نے ایک ویلڈ بائی سگنل کے لیے اسی لیٹر پر توجہ دینی ہے اگر اسی لیٹر کی طرف سے ایک واضح کراس آور دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ بھی آور سولڈ ایریا میں تو آپ ایک لانگ پوزیشن میں انٹر ہو سکتے ہیں سٹاپ لوز سپورٹ لیول سے نیچے رکھ دینا ہے جبکہ ٹیک پرافٹ ریسک کی گئی اماؤنٹ کے دو گناہ اب سمجھ لیتے ہیں پہلے سٹ اپ کے ساتھ آپ کس طرح شارٹ پوزیشن میں انٹر ہو سکتے ہیں پہلے آپ نے ایک سپورٹ لیول کے بریک ڈاؤن کی تصدیق کرنی ہے جب سیلرز پرائس کو سپورٹ لیول سے نیچے پش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ لیول آنے والے ٹائم میں ایک نیا رزیسٹنس لیول بن جاتا ہے اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آپ نے پرائس کے اس لیول پر واپس آنے کا انتظار کرنا ہے یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ پرائس کو رزیسٹنس لیول سے اوپر نہیں جانا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو سیٹ اپ انویلڈ ہو جائے گا اس صورت میں آپ نے ٹریڈ لینے سے گریز کرنی ہے جب یہ کنڈیشنز کنفارم ہو جائیں ہم نے مومنٹم انڈیکیٹر کی طرف سے آور بارٹ ایریا میں کراس آور کی تصدیق کرنی ہے صرف اس وقت آپ نے ایک شارٹ پوزیشن اوپن کرنی ہے جب یہ تمام کنڈیشنز فول فل ہو جائیں اور سگنل کنفارم ہو جائے ایک شارٹ پوزیشن میں انٹر ہونے کا دوسرا طریقہ رزیسٹنس کے ری ٹیسٹ کا طریقہ ہے پہلے آپ نے ایک نئے رزیسٹنس لیول کے بننے کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پرائس کے اس رزیسٹنس لیول کے ری ٹیسٹ کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے اے آئی مومنٹم انڈیکیٹر سے سیل سگنل کی کنفارمیشن لینی ہے جب یہ تمام کنفارمیشنز مل جائیں آپ ایک شارٹ ٹریڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں سٹاپ لوز رزیسٹنس لیول کے اوپر اور ٹیک پرافٹ ریس کی گئی امونٹ کے دو گناہ یاد رکھیں اس سٹریٹی میں آپ کو سبر کے ساتھ ہر سگنل کی کنفارمیشن کا انتظار کرنا ہے اور اگر آپ کو چیزیں ذرا سی بھی آپ کی ٹریڈ کے حلاف جاتی نظر آتی ہیں تو آپ نے سیٹ اپ کو اگنور کر دینا ہے اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک خدا حافظ